گزشتہ ہوتے پیغمبروں کے بارے میں اپنے فرمایا کہ وہ ہدایت کے لیے نہیں آتے اس کے لیے ایک آیت کوٹ فرمائی اگر ہم آیت کو درہ دکت نظر سے دیکھیں تو اس میں ہدایت کی نفی نہیں بلکہ پسند نہ پسند کی من اخباب تھا اور یہی چیز قرآن کی آخرے پارے کے اندر آب سوات واللہ میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے اگر ہم پیغمبر کو قرآن سے الگ کرتے ہیں یا قرآن کو پیغمبر سے الگ کرتے ہیں تو دونوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس میں جو عصوہ کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وہ آپ کا کردار ہی تو ہے اس سے ہم ہدایت ہی تو حاصل کرتے ہیں تو اس والے سے کہ اگر ہم پیغمبر کو الگ کر کے صرف کتاب پر فوکس کرتے ہیں تو کتابیں تو کبھی بھی انقلاب نہیں رہے ہمیشہ اس کے ساتھ پرسنالیٹی جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے اور اس کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں جو ہے آگے بڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ بات کہاں سے عقص کی ہے مجھ سے جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اس دور میں بھی لوگ بہت بگڑے ہوئے ہیں انہوں نے دین کی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی پیغمبر آئے اور ان کی اصلاح کریں کیونکہ پیغمبر لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے ان کو کہ بہت بگاڑ ہو گیا ہے تو وہ جا کے لوگوں کی اصلاح کر دیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اس لیے نہیں آتے ہیں پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہدایت اور حق کو واضح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس سے اصلاح انسان خود اپنی کرتا ہے اور انسان اگر اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی پیغمبر بھی اس کی اصلاح نہیں کرسا پیغمبر راستہ دکھاتا ہے حق واضح کرتا ہے اس میں یہ بحث کہاں سے پیدا ہو گئی کہ پیغمبر کو قرآن سے علاق کر دیا جائے پیغمبر ہی دین کا ماخذ سب کچھ اسی سے ملتا ہے کتاب وہ لے کے آتا ہے اس وقت بھی ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ محمد الرسول اللہ کی دیوئی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کا نام آپ کی پوری شخصیت دین ہے اور اسی سے وہ حاصل کی جائے گی تو یہ تو میرا موضوع ہی نہیں تھا اس وقت جب میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے میں تو یہ بتا رہا تھا کہ پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ دنیا میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جا کے دنیا کی اصلاح کر اس کو نیک بنا دیں اس لیے نہیں آتے وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہدایت واضح کر دیں حق واضح کر دیں دنیا میں اگر انسان اپنے آپ کو درست کرنا چاہے تو وہ یہ غزر نہ پیش کر سکے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ حق کیا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو دعا بیست نبی کی ہے سورہ فاتحہ وہ کیا ہے اہدن السراط المستقیم صحیح راہ معلوم ہو جائے تو پیغمبر صحیح راہ بتانے کے لیے آتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی صحیح راہ مخدوش ہو گئی ہے واضح نہیں رہی تو اللہ نے نبی بھیج دی اس وقت صحیح راہ واضح ہے بالکل کیسے واضح ہے صرف اس طرح واضح نہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے قرآن بھی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے پاس بھی ہے اور ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے بلکہ سنت اس قرآن پر مقدم ہے اس لیے کہ وہ تو سارے انبیاء کی ہدایت اور وہی ہے جو اصل میں ہم اپنی عمومی زندگی میں اپنائے ہوئے تو یہ تو بحث ہی نہیں تھی جو آپ نے پیدا کر دیا اپنے سوال میں زیر بحث مسئلہ بالکل دوسرا تھا